بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیائی و المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما باعی یہاں ایک بہن نے ایک ویڈیو ہوئی جا ہے جس میں ایک پتھر سے خون نکلتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے حلب کے اندر جس پر حضرت حسین کا اثر رکھا گیا تھا اور آج تک وہ پتھر سے خون نکلتا ہے اور یہ ویڈیو عام کیا جا رہا ہے یہاں سوال ہے کہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستگی رکھتے ہیں قرآن و سنت کا جن کو مطالعہ ہے اور جنہوں نے اسلام کو سمجھ کر کے قبول کیا ہے وہ اس طرح کے چکروں میں کبھی نہیں آسکتے اور اس سے دھوکہ نہیں کھاسکتے یہ دھوکہ دہی ہے یہ مکاری ہے آپ جانتی ہوں گے کہ ابھی چند سال پہلے ہندووں نے یہ پورے عالم میں یہ واویلا کیا تھا کہ ان کی مورتیاں جو ہے دودھ پی رہی ہیں اور ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا دیکھو یہ مورتی دودھ پی رہی ہے تو کیا یہ واقعی حقیقت تھی کیا مورتیاں دودھ پیتی تھی کیا مورتی دودھ پی سکتی ہے کیا اس طرح پتھر سے خون نکل سکتا ہے ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے اور ہم سب نے دیکھا کہ وہ سارا فراد ہے بعد میں منکشف ہوا ظاہر ہوا کہ وہ صرف مورتیوں کا دودھ پینا ایک فراد تھا ایک فراد تھا جو امام سے کھیلا جا رہا تھا تو اسی طریقے سے یہ پتھر سے خون نکلتا ہوا جو دکھایا جا رہا ہے یہ فراد ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کی تین صورتیں ہوا کرتی یا تو یہ اگر ہم تو اس طرح کی چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں یہ واضح ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کی تین شکلیں ہوتی ہیں ایک تو سہر کا معاملہ ہے کہ چیز کچھ رہتی ہے اور جادو کی ذریعے اس کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے جیسے کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب جادوگر مقابلے کے لئے قرآن نے اس کو ذکر کیا تو رسیاں اور لاتھیاں لے کر آئے اور میدان میں جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالیں تو لوگوں کو وہ سانپ دکھائی دے رہے گی میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں حتی کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ ہی دکھائی دے رہتے سانپ دکھائی دے رہتے جو ہے تو جو ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھوڑی دیر کے لئے حیرانی ہوئی پریشانی لہی خوئی لیکن اللہ تبارو تعالی نے جو ذکر فاوجس فی نفسی قیفت موسیٰ قلن لا تخف انکا انت العالہ وعلق ما فی یمینک تلقم ما سنو انما سنو قید الساہر ولا افل الساہر وحی سواتا اللہ تعالی نے کہا موسیٰ اٹھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لاتھی پھیک اپنی اصا پھیکی ابھی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی پھیکی تو ان تمام ان کے کرتب کو وہ نگل گیا اور ان کا سارا راز وہاں فاش ہو گئے تو سہر ہوتا ہے اور سہر کے ذریعے کچھ کو کچھ دکھایا جا سکتا ہے قرآن اس طرح شاہد ہے تو اس طرح کی مکاریاں جادو کے ذریعے کی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں چیز کچھ اور رہتی ہے لیکن دیکھنے والوں کی نگاہ میں وہ کچھ اور چیز نظر آتی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے نگاہوں پر جادو کر دیا جاتا ہے اور انسان کچھ کا کچھ دیکھتا ہے تو اس طرح کی چیزیں مورتیوں کا دودھ پینا یا یہاں جو ہے پتر سے خون کا نکلنا ایک شکل یہ ہوتی ہے جادو کے اثر سے ایسا دکھایا جاتا ہے جادو کے اثر سے جو ہے ایسا دکھایا جاتا ہے حقیقت کچھ رہتی ہے لیکن دکھائی کچھ اور دیتا ہے یہ جو ہے جلسازی اور مکاری کی جاتی ہے دوسری شکل یہ ہوتی ہے جن و شیعتین اپنے پجاریوں کا ساتھ دیتے ہیں جن و شیعتین دودھ مورتی نہیں پیتی ہے بلکہ جن پیتا ہے شیطان پیتا ہے شیطان پیتا ہے اور یہاں یہ خون نظر آراج دیا رہے وہ شیطان کا کرتب ہے وہ شیطانی کرتب ہے یہ شیطانی کرتب ہو سکتا ہے اگر یہ ہے تو یہ شیطانی کرتب ہو سکتا ہے شیطان ساتھ دیتا ہے اپنے پجاریوں کا اور وہ کرتب شیطان کرتب دکھاتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مورتیوں سے ایسا ہو رہا ہے یا یہ پتھر سے ایسا ہو رہا ہے یہ پتھر سے خون نہیں نکل لائے بلکہ شیطان مکاری کر لائے لوگوں کے عقیدے کو اور ایمان کو برباد کرنے کے لیے لوگوں کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے جو ہے اس طرح سے وہ مکاریاں کرتے ہیں قبروں سے بھی آواز سنائی دیتی ہے اور کیا کیا جو ہے کرتب آج دکھائے جاتے ہیں مورتیوں سے بھی آواز سنا دیتے ہیں وہ شیطان بولتا ہے مورتی نہیں بولتی قبر سے بابا نہیں بولتے پیر صاحب کی وہ آواز نہیں ہوتی بلکہ وہ شیطان کی آواز ہوتی تو یہ جو ہے واضح ہونا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہاتھ کی مکاری ہوتی ہے شیطان کے بندوں کی ابلیس سے بڑھ کر انسان جب شیطان پہ اتر آتا ہے تو ابلیس سے بھی دو قدم آگے نکل جاتا ہے وہ ابلیس سے دو قدم آگے تو نہ وہ جادو ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے بلکہ انسان نماؤں شیطان ہوتے ہیں انسان نماؤں شیطان ہوتے ہیں جو کرتب کے ذریعے جہاد کی صفائی کے ذریعے اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں جیسے مورتیاں جب دودھ پی رہی تھی تو اس وقت جو بعض تحقیقات آئیں کی جو ہے مورتیوں میں پائپ پالکہ سا لگا دیا گیا اس کو لے جا کے گھٹر میں ڈال دیا گیا ادھر دودھ ڈالتے تھے پائپ کے ذریعے وہ دودھ گھٹر میں جاتا تھا پائپ کے ذریعے وہ دودھ گھٹر میں جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ مورتیاں دودھ پی رہی ہیں اور لوگ اپنا قیمتی دودھ لکھ اس گھٹر میں ڈالتے تھے تو یہی حال یہاں بھی جو ہے اس طرح سے یہ کرتب جو ہے دکھایا جاتا ہے لوگوں کو تو اس لئے اس طرح کی جالسازیوں اور مکاریوں سے ہمیں ہمیشہ حسیار رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس طرح کی جالسازیوں کے چکر میں انسان کو نہیں پسنا چاہیے اور دیکھتے ہوئے فوراں کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے یہ بہتان ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ توحید کو جو ہے ختم کرنے والی چیزیں ہیں یہ توحید کے منعفی امور ہیں کس طرح کی جالسازیوں اور مکاریوں پر ہم یقین کر لیں تو یہ یقینی چیز نہیں ہے اور نہ یہ صحیح ہے یہ جھوٹ ہے یہ قذب ہے اور یہ جالسازی اور مکاری ہے یہ ہاتھ کی صفائی ہے اور پھر راست حسین کے سلسلے میں سینہ حسین مضی اللہ تعالی انہوں کے سر کے سلسلے میں جو کچھ جالسازیاں کی جاتی ہیں وہ فلت ہے حضرت حسین مضی اللہ تعالی انہوں کا سر شام نہیں لے جایا گیا کہ وہاں پتھر پر رکھا گیا یہ سب جالسازی یہ جھوٹ ہے یہ قذب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ وعدے ہونا چاہیے اللہ تعالی اس طرح کی جالسازیوں سے ہمیں جو ہے محفوظ رکھے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ان جالسازیوں سے بچنے کے لئے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تعلق رکھنا صحیح عقیدے کو سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے اور جب تک اسلامی عقیدہ صحیح عقیدہ نہ انسان سیکھیں کتاب و سنت کے منحج کو سمجھ کر نہ قبول کریں اس وقت تک اس طرح کی جالسازیوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ اہلہی وصحبہی وصل محمد محمد ہم سب کی حفاظت...